موسیقی گورتپور میں ایک درندے پتی کی شرمناک کرتو سامنے آئی ہے ایک پتی نے شادی کے دو سال بار دہج میں موٹر سائیکل نہ ملنے پر نہ صرف پتنی کو پرتاعت کیا بلکہ اسے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا اب پٹائی اور گھسیٹنے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بلس کڑی کاروائی میں جھٹ گئی ہے جی ہاں جلاس پتال میں اپنا علاج کرا رہی منی اسے اس سال میں اس کے پتی نے پہنچایا دراصل دہج میں موٹر سائیکل کی مانگ پوری نہ ہونے پر منی کو اس کا پتی اکثر مارا پیٹا کرتا تھا اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا لیکن کل تو منی کے پتی نے حد ہی کر دی پتنی کی پٹائی کرنے کے بعد وہ اسے گھسیٹا ہوا گھر سے باہر نکالا اور سڑک پر لاکر چھوڑ دیا اس دوران پیڑت پتنی اسے چھوڑ دینے کی گوہار لگاتی رہی لیکن پتی کے سر پر مانو بھوت سوار تھا اس دوران لوگ بھی وہاں موجود رہے لیکن کسی نے اسے چھوڑانے جمہت نہیں اٹھائی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہیوان بنا ہوا ہے بیٹی کو سڑک پر گھائل عوستہ میں پڑا ہونے کی سوچنا پہنچے پیڈیتا کے پتا نے لڑکی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا پیڈیتا کے پتا نے بتایا کہ وہ سیکری گنج شیطر کا ہی رہنے والا ہے اور دو سال پہلے اسے بڑے دھومدام سے اپنی بیٹی منی کی شادی مہولی کے ببن سے کی تھی شادی کے کچھ دنوں بعد ہی وہ موٹر سائیکل ہی مانگ کرنے لگا اور نہ دینے پر آئے دن بیٹی کو پرتاڑت کرتا تھا اور آج تو اس نے حد ہی پار کر دی وہیں پیڈیتا نے بتایا کہ پورو میں اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی تھی اور پولیس نے سمجھوتا بھی کرا دیا تھا لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حالت ہو گئی ہے جبکہ پٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے تو پولیس کٹھور کاروائی کی بات کرتی نظر آ رہی ہے چیہاں دہیج کو لے کر بھلے ہی کانون بنائے گئے ہوں لیکن آج بھی دہیج لو بھی حرکتوں سے باج نہیں آ رہے ہیں پیشے گورپپور کے سمواداتا عبرار احمد کی ایک خاص ریپورٹ رکرین کی جانکاری جلگی ہوئی ہے اور اس میں ملجم کو ایک سو اکھیاون مچالان کر کے بھیجا گیا ہے جیسا کہ بطا رہے ہیں کہ چوٹیں سیریز ہیں چونکہ پہلے سنجان میں ہمارے نہیں تھا ابھی اس میں ہم جو بھی واجب دھارائے ہیں اس میں ترمینی کر کے سخت سے سخت کروائی کر کے اس کے خلاف ایکشن لے گئے ہیں کیا ہوگا تھا تمہارے میرے شادی ہوئی کہ میرے پاپا دائر میں ایک لاکھ رکرین مالا اور دینگر سکار دیہتے ہیں ہمارے پیٹھنے لگے بولے کہ گاڑی میں ایک دوسری چاہیے اگر نہیں دھو گے تو میں تمہیں جان سو مار دوں گا ہم لوگ بہت گریب ہیں ہمیں سو مار پیٹھائی کرتے رہتے ہیں اور اگر کھانے پر ریپوٹ بھی لکھوائی تھی تمہار پر شلاہ ہو دیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ مارنے پیٹھنے لگے ہمیں سو مار جان کی مارنے کی دھمکی دیتے ہیں کہتے ہیں اگر نہیں تلوا ہوگی کنپ میں جان سو مار دیں گے گلال ہم میرے دوا کر مار کے لیے تھے اور ستھانے میں کوئی شنوائی نہیں ہم اپنے لڑکی کا 24 مائی 2016 کو سازی کیا تھا اور اپنے لڑکی کو دہیج ایکلاف رکے نگت دیا تھا تیویس گاڑی اور دو امکھی دیکھ سونے کی مالا اور رن سمان بھی دیا تھا اس کے بعد میں لڑکیوں کو مارے کئی بار مارے اس کے بعد میں پولیس بار رسولہ نامہ ہوا اس کے بعد میں بولے اب کچھ نہیں ہوگا دوبارہ پھر کنایا وہی حل کیے کہ اب میرے کو کس ساٹھی جنگت چاہیے نہیں تو دسکور گاری چاہیے نہیں تو ہم ایسے ایسے مارتے رہیں گے اور بسکتے رہیں گے روٹ پر اور جادے بھی کریں گے تو ہم لڑکی کو جان سے مار دیں گے اس کی سکایت آپ نے تھانے پر کی اس کی سکایت میں تھانے پر کیا تھا سو نمبر کو سوچیت پلے سو نمبر کو سوچیت کیا تھا اس کے بعد میں تھانے والے آئے پھر دو سپاہی آ کر کے تھانے میں جا کر کے سلائے نامہ ہوا کہ بولے اب آئندہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد پھر میں اپنے لڑکی کو بیدہ کیا بیدہ کرنے کے بعد پھر کرنا ہے پانچ سات دن کے بعد پھر وہی حال کرنا چالو کر دیا مارٹویٹ کا تھانے پہ آپ نے سکایت کی تھی ہاں تھانے سکایت کی تھی تو تھانے والے کانا ہماری سکایت کو سن نہیں رہے ہیں اور ہم گریب آدمی ہم ہیں اس لئے ہم تھانے سے پھر آ کر کے لڑکی کا سلائے ہسپیٹر میں میڈکل کروا رہے ہیں دوائی چل رہی ہے ہماری بہت زیادہ قریب آدمی ہوں کیانا میں آپ کیانا میں آپ جائے پھرکاس موسیقی موسیقی